میں اس وقت لدہ کے لہ ڈسٹرک میں ہوں لہ لدہ کا ایک ہیڈکوارٹر مانا جاتا ہے جہاں پہ سارے ہائر آفیشلز سارا آپلیشن لدہ کا اسی ڈسٹرک سے ہوتا ہے میرے پیچھے لہ ڈاؤن ہے یہ جگہ جو ہے یہاں پہ ابھی تھنڈ ہے ٹرمپیچر ابھی لہ کا جو ہے تیرہ ڈگری سیلچیس ہے اور ہائیڈ جو ہے لہ کی وہ چودہ ہزار فیٹ کی ہے سو ہائی آلٹیٹو ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے اور کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریگستان جیسا ہے آپ کو دور دور تک کوئی ویجیٹیشن نہیں دکھے گی جہاں تک ہم مارکٹس کی بات کریں گے یہاں کے مارکٹس میں ابھی آل موسٹ سارے دکانے بند ہیں سڑکوں پہ لوگ نہیں دکھائی دے رہے ہیں مکمل طور پر لوگ ڈاؤن ہے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی جاننے کی کوشش کی ایسا لوگ ڈاؤن کیوں ہے تو یہ کہا گیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے لڈاک میں جو کورونا پوزیٹو کیسز ہیں ان کے نمبرز کونسٹینٹلی بڑھ رہے ہیں لڈاک جیسی چھوٹی جگہ جس کی پوپلیشن آلرڈی بہت کم ہے یہاں پہ کورونا پوزیٹو کیسز آلرڈی پانچ سو سے زیادہ ہو چکے ہیں جس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا اور چائنہ کا جو فیس آف لڈاک کے دو جگہوں پہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ انکشس ہیں کیونکہ کافی ٹروپس کی مومنٹ ہو رہی ہے آپ کو چوپرز ایئر فورس کے جہازیں اور آرٹلیری اور اس سب کی مومنٹس آس پاس اس جگہ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ملیٹری کا بہت زیادہ پرزنس ہے یہاں پہ ایئر فورس کا ایئرپورٹ ہے آرمی کینٹونمنٹس ہے تو آرمی بڑے وے میں یہاں پہ پرزنس ہے جہاں سے سارا آپریشنل کام ہوتا ہے پورے لڈاک میں کیونکہ لڈاک ایک بورڈر ریجن ہے جہاں پہ آپ کا بورڈر چائنہ کے ساتھ ہے اور آپ کا بورڈر پاکستان کے ساتھ ہے اور سب سے بڑا گلیشر جو بورڈر گلیشر سیاچن بھی اسی لڈاک اس ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے لیکن اگر ہم کنفلکٹ کی بات کریں جو فیس آف یہ بھی چل رہا ہے پینگگونگ ریجن میں اور گالوان ویلی میں اگر ہم تھوڑا جیوگریفی کی بات کریں یہ میرے پیچھے لیہ ٹاؤن ہے اور یہاں سے اس طرف اگر ہم جائیں گے میرے دائیں اور یہاں سے پینگونگ ایریا پڑتا ہے دوسرا اگر ہم گالوان ویلی کی بات کریں گالوان ویلی میرے سامنے پڑتا ہے جو یہاں سے دائی سو سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پہ ہے گالوان اگین گالوان ویلی کی اگر ہم بات کریں گالوان ویلی ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ 20 بھارتی سولجرز مارے گئے جب کلیشز چائنیز اور انڈین آمی کے بیچ میں کلیشز ہوئے تھے ان کلیشز میں 20 بھارتی سولجرز مارے گئے تھے جس کے ساتھ ساتھ انڈین آمی نے یہ کہا تھا کہ چائنیز فورسز کو بھی کیجولٹیز سفر کرنے پڑی جس کی کنفرمیشن چائنا نے کبھی نہیں دی اس کے ساتھ ساتھ جو آمی سولجرز انڈین سولجرز جو گالوان ویلی میں مارے گئے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز لہ لائی گئی تھی لہ کے ہسٹل میں ان کا پوسٹ موٹم ہوا اور آج صبح صبح ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں کے اور دلی اور چندگڑ کے اور روانہ کر دی گئی جس کے ساتھ ساتھ جو ان آفیشل ریپورٹس آ رہا ہے ریپورٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آمی کا اپنا ہسٹل لہ میں ہے وہاں پہ انڈین سولجرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کی کوئی آفیشل کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس اور آفیشلی کوئی ایسا نمبر بھی ابھی تک آمی نے ریلیز نہیں کیا ہے کہ کتنے لوگ انج زخمی ہیں کل کچھ نیوز ایجنسیز کے ریپورٹس کے دورہ یہ ریپورٹ آئی تھی کہ چار بھارتی سولجرز کرٹیکلی انڈینڈ ہیں لیکن جن کا ابھی کہا جاتا ہے وہ سٹیبل کنڈیشن میں تو ہم نے لوگوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس فیس اپ کو کیسے دیکھتے ہیں کافی مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی ملتب فرق ہوا لوگوں کے ذہن پہ کیونکہ اب سب میں زیادہ تھوڑا بہت پینک تو ہے ہی ہے پہلے تو کرونا کے وجہ سے پینک تھا اب چینیز کے یہ جو فیس اپ ہو رہا ہے بورٹ پہ تو اس کی وجہ سے بھی کافی پینک تھا یہاں کے لوکل بلکل تہر ہے ہر وقت اس سے پہلے بھی کرگیل وار میں بھو آتا تو اس ٹائم بھی بھی سارے نے پورا سپورٹ دیتا ہے ابھی بھی کوئی یہاں پہ سارے جائیں گے دیش کیلئے کمیونکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے آج سب سے دکھت بات یہ ہے اور میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بورڈر کے علاقے میں کتنا دور ہے اب دیکھیں کمیونکیشن کو لے شہر میں بہال ہو کے نورملائز ہو کے رگولرائز ہو کے زیادہ پرانا نہیں ہوا چنگ تھنگ ریجن میں ہمارے اسٹن بورڈر میں ابھی بھی کمیونکیشن اچھا نہیں ہمارا چانیز فورسز جو چانے کے جو باشندے ہیں جو دیمچو کے اس طرف بیٹھتے ہیں وہ لوگ موبائل فون لے کے گم رہا ہے وہ لوگ آج بڑی مشکل سے ہمارے پاس فون وہاں پر فون ہی نہیں ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس ڈی ایس پیٹی ہوتا تھا وہ بھی آپ واپس لے لیا ہے سٹیلائٹ فون کیا ہم باد ہی نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر آج کے تاریمہ پر موبائل ٹاورز نے بڑا ایک ٹوٹا فوٹا ہمارے موبائل کنکٹیوٹی ہے جو کرزوک میں تھوڑا بودھ چلتا ہے اور جتنے بھی یہ آپٹیکل فائبر لینڈ جو بچھایا گیا پچھلے ایک وار فوٹنگ کے جو آپٹیکل فائبر لینڈ بچھایا گیا کنکٹیوٹی کے لیے انٹرنیٹ کنکٹیوٹی کے لیے 4G کنکٹیوٹی کے لیے بورڈر ایریاس میں پورا اسٹینٹ سکٹر میں وہ آرمی کی کنٹرول میں ہے ہم نے آج لہمیں کچھ لوکل سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس کنفلکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ لڈاک ایک سنٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ ایسے فیس آف بہت پہلے بھی ہوتے آئے ہیں چائنا کے ساتھ اور جہاں پہ منی وار لائک سچویشن جو 1999 میں ہوا تھا کارگل کے ساتھ کارگل میں پاکستان کے ساتھ وہ بھی لڈاک ڈسٹرک میں ہوا تھا لڈاک بینگ سنٹرلی لوکیٹیڈ جہاں کی پوپیلیشن بھی بہت کم ہے